جب پیپس پارٹی کا دور آیا تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے کلاشن کوپ کے پرمیٹے دیئے لیاری والوں کو مجھے نہیں سب کو اور اس میں شارڈ گن کے لیسنس دیئے پسٹل کے لیسنس دیئے کہ آپ لوگ اپنی دپا کریں جس طریقے سے متحدہ اور ارشت پپو گروپ کے پرزگری کوئی لوگ آتے ہیں یہاں جب رات کو لوڈ شیدنگ ہوتے ہیں دستی بم پینکتے ہیں جس میں کافی لوگ شہید ہوئے ہیں کافی واردہ تیسے ہو چکے تھے اس وجہ سے ہماری دفاع کے لیے میں دیا تھے اچھا آٹھ دن تک پولیس تیس تھانوں کی پولیس تھی یہاں پر جو کہ لڑتی رہی اچھا ایسا کون سا حصلہ تھا آپ کے بعد تیس دن پولیس یہاں چیل چوک سے آگے نہیں بڑھ سکی میرا پاس ایسا جدید حصلہ تھا لیکن کبھی گولیاں قتم نہیں ہو سکتی جس طرح اچانک آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اس طرح آٹھ دن بعد ناکامی کے بعد میں سمجھتا ہوں پولیس کی اور ایک دم ختم کر دیا گیا اب لگتا یہ ہے کہ جس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اچانک سے پھر سائی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا جائے گا اور بہت بڑا ایک سوال نشان یہ بھی رہا کہ کراچی میں جب بھی آپریشن ہوتا ہے رینجس ساتھ ہوتی ہے اس آپریشن میں رینجس ساتھ نہیں تھی کیونکہ رینجس کو پتا تھا کہ یہ سیاسی لڑائی ہے اور اس کا تصدیق بھی کر دیا تھا ڈی جی رینجس نے اور یہ سیاسی لڑائی پہ پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ چودری اسلام صاحب نے کبھی بھی کسی بھی مقدمے میں آپ کو گرفتدار کیا نہیں اس نے نہیں کیا میں جب دوہزار چھے میں مجھے پکڑا تھا جھوٹے مقدماتوں میں اور جس میں سترہ مقدمات اس نے مجھ پہ کیس بنائے تھے اور مجھے پکڑا اندروں نے سندھ ٹٹا سے اور آئی ایس آئی والوں نے مجھے پکڑا تھا اور اس کے حوالے کیا تھا آئی ایس آئی نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا بلکل ایجنسیوں نے مجھے پکڑا تھا تو اس کے حوالے کیا تھا اس نے مجھے باویس دن بعد میرا گرفتاری شو کیا تھا اور جھوٹے مقدمات بھی مجھ پہ تقریباً اس میں بارہ کیس مجھ پہ بھری ہو گئے میں چار سے تین کیسوں سے واپس آیا تو یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان بیوز والٹی اور آپ کے درمیان جو اختلافات اور دوری کی جو سبب ہوا وہ لیاری ترکیادی بجٹ کے ڈھائی ایرو روپے کا کمیشن ہے بلکل تقریباً لیاری میں تین سو کروڑ روپے کا پیکج بھی تھا اور پنڈ روپے تھے وہ سب ہمارے نمائندوں کی تجوری میں آپ لیاری سے ہم نے زرداری صاحب سے اپیل کیا ہے کہ ہمیں لیاری والوں کو ٹکٹ دیا جائے تو اویز مزفر ٹپی گورنر کا دوست ہے عرشال دباد کا اور سرکاری جتنے زمینے ہیں سندھ کے یہ دونوں نے مل کے آ نائنٹی نائن لیز بنا کے اس زمینوں کو بھی فروقت کیا ہے اور جب ہم نے اس کو منع کیا ہے ان کا ارادہ تھا کہ جب ہم یہ لڑیں گے سیٹ ہم آگے سی ایم ہو کیونکہ آج بھی موجودہ سی ایم اویز مزفر ٹپی ہے قائم علی شاہ نہیں ہے قائم علی شاہ تو یوں بیٹا ہوئے جو کہتا ہے سین کرتے تمام آڈرے پاس سویس مزفر ٹپی کرتا ہے ہم نے منع کیا تو اس نے چودری اسلم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہم بلاو اللہ اس بیٹ کے ہماری میٹنگ ہوئی تھی تب ہم پاکستان بھی بس پالٹی کے تھے ہم سب کچھ صحیح تھا جب ہم نے اس کو منع کیا انہوں نے چودری اسلم کو مسلط کیا اور ہمارے اوپر انام لگوایا تیس لاک روپیہ اور اس وجہ سے ہمارے اوپر انام لگوایا ہے